میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جرہ بندہ اشر ادا کرے گا اپنی زمینی پیداوار دویچوں اشر ادا کرے گا حضور نے فرمایا کہ عذابِ قبر تو محفوظ روے گا جرہ بندہ اشر دے گا عذابِ قبر تو محفوظ روے گا میرے آقا نے فرمایا کہ جرہ بندہ اشر ادا کرے گا کل قیامت والے دن جدو سارے لوگ پیاس نہ مر رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں پیاس تو محفوظ رکھے گا جرہ بندہ اشر ادا کرے گا اشر دے وے گا زکاة دے وے گا اور اللہ دی رات خیرات کرے گا صدقہ دے وے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن دوزخ دی اگن ہو دیتے حرام کر دے گا اور چوتھی گالہ ذو نے ارشاد فرمائی فرمایا جرہ بندہ اشر دے وے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن انہوں جنت دی ہوا دے وے گا یعنی کہ انہوں جنت دے بھی دے گا تو میاں اشر اور زکاة اور صدقہ خیرات اے میاں کرنا چاہید ہے اگر تسی کرو گے اے دن سادھا معاشرہ بھی بہتر ہوئے گا غریب لوگ جرہ نے انہوں نے حالت بھی ٹھیک ہوئے گی بہتر ہوئے گی اور امیر لوگ جرہ نے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اور وفر رزق دے وے گا اشر جرہنا او دس وائس ہے او دے وے چھتے تساں ایک اندین نصف اشر اشر میں دخس دیا کہ زمین دی پیداوار جرہیے اگر تے بارانی ہے یعنی کہ بارش یا نہری پانی تساں لاک ہے تو زمین دی پیداوار اگائیے او دے تے دوارڈی کوئی اپنی مشکت نہیں ہے اپنا کوئی زیادہ خرچہ دوارڈا نہیں ہویا تو او دے تے میاں تساں دسویں حصہ او جرہ اشر دے رہا ہے اور اگر زمین دی پیداوار جرہیے تساں فصل گڑی ہے او تساں خود ٹوول چلا کے خرچہ کر کے یا کسی مشینی توڑتے تساں پانی کدھ رو لیا کے انہوں فصل پانی لایا ہے تو پھر تساں جرہ او بیوہ حصہ دے ہوگے بیسوہ حصہ یعنی پانچ فصد اشر دے ہوگے اور اے اشر دینا لازم ہے جرہاں بندہ اشر نہیں دے وے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ او دا مال پاک نہیں ہوئے گا وہ پلیت کھاوے گا اور او دی دعا قبول نہیں ہوئے گی